بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات لبائک 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 یا رسول اللہ دوستو ویلکم ٹو این ادر ویڈیو آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہنستے مسکراتے اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو تھامنیل دیکھ کر پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کمپیریزن کرنا ہے دو پرندوں میں دو بہت ہی شاندار پرندوں میں آسٹریلین بجز اور ڈائمنڈ ڈف جس کی آج کل بہت مانگ ہے ان دونوں کے درمیان ہم کمپیر کریں گے اور اس بات کو جج کریں گے کہ کمپیریزن کے بعد کون سا پرندہ زیادہ پروفیٹیبل کمفرٹیبل اور سوٹیبل ہے ہمارے لیے جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو فیوچر میں تو دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور کمنٹ میں تائیدار ختمی نبوز زندہ بات کا نارام لگانا مت بھولا کریں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسٹریلین کی آسٹریلین بجز اگر ہم اس کا کمپیریزن سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہم اس کی کوسٹ کی بات کر لیتے ہیں آسٹریلین کومن بجی جو پیر ہے وہ کم از کم 600 روپے کا پیر آتا ہے دوستو 600 روپے پیر کے ساتھ یہ بہت ہی کم قیمت میں پیر ہے بہت ہی مناسب اور معقول قیمت میں آپ کو ایک آسٹریلین بجی کا پیر مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ مارگٹ میں بہت زیادہ ہے اور یہ ہمیشہ ہی اپنی پاپولارٹی میں رہا ہے تو فرینڈز اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کاؤسٹ کے بعد اس کی فیڈ پیانے والی کاؤسٹ ہے اس کی بات کر لیں تو آپ یقین کریں دوستو کہ آسٹریلین بجی بہت زیادہ کھاتا ہے بہت زیادہ ضائع بھی کرتا ہے اور اس کی اگر آپ تقریباً پانچ پیر کی ریشو لگا لیں تو پانچ پیر تقریباً ہفتے میں دو سے دھائی سو روپے کی فیڈ کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی جو فیڈ کی کاؤسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے خود حساب لگانا ہے نمبر دو دوستو اگر ہم کمفرٹیبل کی بات کریں تو یہ پرندہ بہت زیادہ شور کرتا ہے اچھل کود میں رہتا ہے اگر آپ فیملی آپ کی مطلب کے پسند نہیں کرتی پرندوں کو تو یہ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے گھر میں لیکن اگر آپ برڈ لور ہیں اور اس کو پہلے سے پالنے کے عادی ہیں تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اس کی بریڈنگ کی دوستو اسٹریلین بجی اچھی بریڈ دیتا ہے لیکن اس کی بریڈ ایڈوانٹیج اور ڈیسڈوانٹیج دونوں کو ہی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا اسٹریلین بجی تقریباً سے سات سے آٹھ ماہ کی ایج میں جا کر یا چھ ماہ کی ایج میں جا کر بریڈ شروع کرتا ہے اور اس کا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ تقریباً مارچ سے سبتمبر تک چلتا ہے دوستو گرمیوں میں یہ اتنی اچھی بریڈ نہیں کرتا سوری مارچ سے سبتمبر نہیں بلکہ سبتمبر سے مارچ اس کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے گرمیوں میں یہ اچھی بریڈ نہیں کرتا اور نہ اس سے بریڈ کروائی جاتی ہے بلکہ عمومی طور پر یہ سردیوں میں اچھی بریڈ کرتا ہے اس کے علاوہ سور فورڈ اگرہ اس کو دینی پڑتی ہے ڈیفرنٹ سپلیمنٹ بھی یوز کروانے پڑتے ہیں اسویلین بریڈ کے انڈے میں سے تقریباً بائیس دن کے بعد بچہ نکلتا ہے جو کہ کافی لانگ پیریڈ ہے تقریباً آپ کو اس کے تمام بچے لینے میں ایک سے سوا ایک ماہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے تقریباً ڈیڑھ ماہ اس کے تمام بچے نکلنے میں لگتا ہے اس کے بعد تقریباً اس اتنی ہی مدد میں ایک ڈیڑھ ماہ میں جا کر اس کے جو بچے ہیں وہ سیلف ہونا شروع کر ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ بات کی جائے تو دوستو تقریباً ایک کلچ کمپلیٹ کرنے میں یہ تین سے ساڑھے تین ماہ لے لیتا ہے آسانی سے مطلب ایک بریڈ کے لیے آپ کو تین سے ساڑھے تین ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ دوستو اب ہم بات کر لیں اگر ڈائیمنڈ ڈو کی تو ڈائیمنڈ ڈو کی اس ٹائم جو کوسٹ مارگرڈ میں دو ہزار سے پچیس اور پہ تک چل رہی ہے جو اس کو اپنی قیمت کے لحاظ سے اسٹریلین بجی پر فوقیت دیتی ہے اور یہ اپنی قیمت کے حساب سے اسٹریلین بجی سے اوپر پرندہ چلے جاتا ہے اب بات کی جائے ان کی ڈیمانڈ کی تو دونوں ہی کافی ڈیمانڈڈ پیرٹس ہیں برڈز ہیں ڈو بھی اپنی کافی ڈیمانڈ میں رہتی ہے اور اسٹریلین بجی بھی لیکن اب بات کی جائے کچھ بینیفٹس کی تو دوستو یقین کریں ڈو پالنے والے بہت ایکسپرڈ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ ڈائیمنڈ ڈو پورے دن میں تقریباً ایک ٹیبل سپون سمپل باجرے کا کھاتی ہے اور اسی سمپل باجرے پر بہت اچھی بریڈ بھی دیتی ہے اور اگر آپ باجرے کے ساتھ تھوڑی سی کنگنی اور دوسری سیڈ مکس کروالیں اور اس کو سوف فوڈ اور ایک پوڈ پروائیڈ کر دیں تو یقین کریں یہ آپ کو راکٹو رات امیر بنا سکتی ہے جی ہاں بالکل ڈائیمنڈ ڈو بہت ہی سوٹیبل پرندہ ہے بہت ہی کمفرٹیبل پرندہ ہے بات کی جائے اس کی کمفرٹیلٹی کی تو یقین کریں یہ پرندہ زیادہ شور بھی نہیں کرتا اور اچھلکور بھی نہیں کرتا بلکہ بہت معصوم اور سیما سیما پرندہ ہے آسٹریلین بجی کی نسبت اس لیے یہ پرندہ بہت ہی کمفرٹ ہے فیملی میں رکھنے کے لیے دوسرے نمبر پر بات کی جائے دوستو اس کی کاؤسٹ اس کو آسٹریلین سے اس لیے ممتاز بناتی ہے کہ اس کے بچے جو کہ بارہ سو سے پندہ سو کے درمیان بکھتے ہیں وہی آسٹریلین کے بچے ساڑھے تین سو سے چار سو کا پیر بکھتا ہے اگر آپ پانچ پیر دو کے بیچنے جائیں تو آپ کو اچھی خاصی قیمت مل جائے گی اور اگر آپ پندرہ پیر آسٹریلین بجی کے بیچنے جائیں تو آپ کو کاؤسٹ بہت تھوڑی سی ملے گی آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس پیر کی قیمت ہی زیادہ ہے دو کی جی ہاں دو کی بات کر رہا ہوں میں اس کے بعد دوستو ایک بہت اچھی بات چار پانچ ماہ کی عمر میں ہی دو بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور صرف بارہ دن کے بعد اس کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں جو کہ آسٹریلین بجی کی نسبت بہت ہی کام عرصہ ہے بارہ دن کے اندر بچے نکل آتے ہیں یہ تقریباً دو بچے دیتی ہے اور بارہ ہی دن میں یا پندرہ دن میں اس کے بچے سیلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں ساڑھے تین ماہ بجیز کی بریڈ کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے وہاں دو کی بریڈ کے لئے صرف ہمیں ایک ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے ایک اور ایڈوانٹیج جو ڈاو کے حصے میں جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بریڈن سیزن اسویلین کے لئے نسبت تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ گرمیوں کا پرندہ کہلاتا ہے اور گرمیوں میں بھی اچھی ویڈ دیتا ہے اگر آپ تھوڑی سی اس کی کیار کریں اس کا بریڈن سیزن تقریباً مارچ سے سبتمبر تک چلتا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے دوستو سٹوڈنٹس کے لئے بہت اچھا پرندہ ہے جو چھوٹے لیول پر بزنس بھی سٹارٹ کرنا چاہیں شوق بھی کرنا چاہیں اور اپنا جیب خرچ بھی نکالنا چاہیں تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آج ہی جائیں اور دو کا سیٹ اپ لگائیں اور رات و رات امیر ہو جائیں دوستو امیر کرتا ہوں یہ چھوٹا سا جو میں نے کمپیرین اور دو کے درمیان کیا آپ کو پسند آیا ہوگا اور دو کی جو فیڈنگ کو سٹا وہ بھی بہت تھوڑی ہے اور میرے چینل پر برنز کے ریلیٹڈ میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور کسی ٹاپک میں آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا ٹاپک چاہیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی ٹاپک میں ویڈیو بناوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نے کے بہان اجازت دیں اپنے میز بہان کو السلام علیکم